اب لوگ سمجھتے ہیں سبر کا مطلب ہے برداشت کہ میں کیا کروں برداشت اگر آپ نے یہ کہا کہ سبر جو ہے وہ برداشت ہے تو اس کا ملعب پریشر ککر ہے یعنی آپ پریشر ککر بھی بیٹھ جائیں اور کبھی بھٹ جائیں گے اور وہ پریشر ککر بنتا کب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں سبر کر رہا ہوں بہت ساری چیزوں پر باب نے کچھ کہا دیا میں سبر کر رہا ہوں بچوں نے نافرمانی کر دی میں سبر کر رہا ہوں اور صبر کا مطلب ہے برداشت یعنی آپ نے مجھے ایک نیگٹیو انرجی دی تو اس نیگٹیو انرجی کو میں نے کیا کر لیا برداشت کر کے ضبط کر لیا اپنے اندر جب میں نے اس انرجی کو ضبط کیا تو کیا ہوا کسی نے ہلکی سی کہیں بات کر دی جو کمزور دیکھے گا جہاں پہ ٹینک اپنے آپ کو خالی کرنا چاہے گا وہاں پہ سارا ملوہ گر جائے گا اسی لئے لوگوں کو ملازموں پہ غصہ آ جاتا ہے بلا ہو جا حالکہ اتنی بات نہیں ہوتی نمک زیادہ کیوں ہے اس پہ ہی مسئلہ ہو جائے گا ایک فائل سبمٹ نہیں کی اس پہ بہت جو ہے وہ پاگل ہو جائیں گے تو بات یہ ہے بچے بھی اس دیکھتے ہیں کہ یا ربو آج موڈ آف ہے موڈ آف نہیں ہوتا ہو وہ ہوتا ہے پریشر کوکر جو ہے نا اس کی لیمٹ کروس ہو تھریشورڈ پہ پہنچنے والی ہے تو بات یہ ہے کہ سبر جو ہے نا وہ برداشت نہیں ہے صرف ضبط نہیں ہے ایک عورت کشور کے انتقال ہو کے ہے وہ بڑا زور زور سے رو رہی کمرے بیٹھ کے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گسرے اور آپ سبم نے کہا نہیں نہیں رو اس طرح اس طرح نہیں ہو وہ روی زور زور سے اور اس نے آپ سبم کا بول دیا کہ آپ کو کیا پتا میرے ساتھ کیا ہو کیا شخصیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم چل دیا وہاں سے آپ سبم جب چلے گئے تو سہورت آگے بتایا اللہ کی بندیر تیرے پاس آئے تھے وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ سے انہیں کہا سبر تو پہلے صدمے کے اوپر تھا اگر آپ نے سبر کو آپ نے کسی کے معاملے کو ضبط کیا اور آپ نے اس پر سبر کر لیا اور سبر کے بعد آپ غصہ کر رہے ہیں آپ فریسٹریٹ ہو رہے ہیں شکل آپ کے غصے والی بنی ہوئے ہیں مار دوں گا یہ ہو جاؤں گا وہ ہو جاؤں گا اور پھڑ جائیں آپ کہیں پہ تو کیا سبر کیا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سبر جو ہے وہ پریشر کو کر نہیں ہے دو سٹریٹیجیز بتاؤں گا یہاں پہ میں نے جس طرح آپ ڈیوٹلائز کر سکتے ہیں جس کو سبر کہا جائے گا سبر جمیل بھی اسی کو کہا جائے گا پہلا یہ آپ کو تیر لگیں اور آپ کو زخم آ جائیں آپ کے دل کے اوپر کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہو گیا لیکن اس کو آپ فیوچر کی کسی امید کے ساتھ کیے ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک کر دے گا اللہ اس نقصان کو پورا کر دے گا یا جنت میں اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہترین نعم البدل ادا کرے گا اس سے آپ اس کو نوٹلائز کریں گے